اسلام علیکم جی میں ہوں فخر مشتاق گرائیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فخر پاکستان آج اس وقت میں موجود ہوں تحصیل چوک سرور شہید کے پریس کلپ جو کہ جسٹڈ ہے وہاں جو ہے آج سلانہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں آج جو ہے ہماری ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہے آج ہم بات کریں گے صحافیوں سے ان سے بات کریں گے جو کہ پریس کلپ سرور شہید میں کون ہے صدر کا میدوار ہے کون جنرل سینکٹری کا ہے کون چیئرمن مجلس حاملہ کا ہے تو ساری جو ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اس وقت جو ہے آج پریس کلپ میں گہمہ گہمی ہے الیکشن جو ہے وہ عروج پہ ہے اس وقت جو یہاں کے میں مانے خصوصی ہیں جو آج وہ بھی تشریف لات چکے ہیں لیکن وہ بھی میں ابھی نہیں بتاؤں گا وہ بعد میں بتاؤں گا کہ کون آج مارے میں مانے خصوصی ہیں تو سپیشل جو آج بڑا زبردست الیکشن ہونے جا رہا ہے تو آپ نے جو فخر پاکستان کے ساتھ جلے رہنا ہے اور آج ہم بات بھی کرتے ہیں بہت گہمہ گہمی ہو رہی ہے الیکشن کی جی ابھی آپ بات کرتے ہیں جی الیکشن کی جو ہے گہمہ گہمی ہے اس وقت جو ممبران ہے جو کہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ بھی یہاں جو ہے پریس کلپ میں ان کا آنے کا جو سلسلہ آ رہے ہیں اور پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو میدوار ہیں الیکشن میں حجی عبدالستار صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا جو ہے نوائے وقت سے ہے جو ان کا تعلق ہے گروپ سے ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی سر بتائیے کہ الیکشن ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ شکریہ فخر پاکستان ہم الحمدللہ لیڈ سے جیتیں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال جو الیکشن ہوا تھا تو ہم نے کلین سوپ کیا اور بہت لیڈ سے جیتے اور اس دفعہ ہم نے اتنی خدمت کی ممبران کی انشاءاللہ اس دفعہ اس سے زیادہ ووٹلا کر جیتیں گے تو ہمارا صرف مشن یہ ہے کہ سارے صحافیوں کو ساتھ لے کر چلیں سب کی عزت کریں سب کا احترام کریں اور کسی بھی ہمارے صحافی کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم انشاءاللہ طوفان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اندہ بھی یہی ارادہ ہے کہ اگر ہمارے ممبر کو کسی نے کوئی بھی تکلیف دی تو ہم انشاءاللہ اپنے ممبران کے پاس کھڑے ہوں گے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر قسم کی ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال الحمدللہ لیڈ سے جیتے ہیں کیونکہ ہمارا مشن صرف خدمت ہے اور خدمت کرتے رہیں گے جیت کے منتخب ہو کہ آپ کا گروپ جیتے گا تو آپ کے کیا لائے عمل ہوگا پریس کلاب کے حوالے سے آپ کا کیا رکھ رہے ہیں پریس کلاب کی بہتری کے لیے صحافیوں کے حقوق کے لیے وہ بھی ہمیں بتائیے گا ہم انشاءاللہ جیتنے کے بعد اللہ کے حکم سے سب سے پہلے عالی افسران سے ملیں گے تاکہ پریس کلاب کے لیے ہمیں جگہ مل سکے پہلے بھی ہم نے ملاقات کی ہے اور ہمیں حوصلہ افزار زلٹ آ رہا ہے انشاءاللہ اس دفعہ اللہ کے حکم سے تصیل بن چکی ہے کیونکہ پچھلے سال ابھی تصیل بنی نہیں تھی تو ابھی ہم انشاءاللہ تصیل بن چکی ہے اور تصیل بننے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم پریس کلاب کے لیے بھی جگہ لیں گے اور تمام صحافیوں کے لیے ایک کلونی میں جگہ لیں گے تمام صحافیوں کو تاکہ ایک ایک پلات مل سکے ہر جگہ ملتا ہے اور ہم بھی اس کے لیے کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم سیلیکٹ ہونے کے بعد ممبران کی پوری پوری انشاءاللہ مدد کریں گے کوشش کریں گے پریس کلب بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ کلونی میں بھی جگہ لیں گے انشاءاللہ آج الیکشن ہے انشاءاللہ ہمارا پینل اللہ کے حکم سے مدرکے لیڈز کے ساتھ جیتنے کا مکانات سوفی ست ہیں کیونکہ ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے ہم لوگوں کے ساتھ رہے ہیں ہم نے لوگوں کے ساتھ لمح ولمح اپنے جو ممبران تھے جو عدد دران تھے انشاءاللہ ہمارا کارڈینیشن ایک دور کے ساتھ اچھا رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ ہم کلین سویپ کریں گے اور میں ایز انفارمیشن سیکٹری پہلے بھی خدمات انجام دے چکا ہوں انشاءاللہ ایندہ بھی تمام دوستوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ مزید پریس کلاب کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے روزنامہ ایکس پریس سے جو سینئر صحافی ہیں جو کہ صاحب کا جنرل سیکٹری ہیں وہ بھی آگئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ سلیم صحافی ہی نظر آ رہے ہیں وہ موبائل پہ جو بہت مگن ہے جی بتائیے گا خلیل احمد خلیل صاحب الیکشن ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں گوشتہ تقریبا میں تو بائی سالوں سے ممبر ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں پریس کلپ چوک سرشید کا ممبر ہوں صرف ممبر ہونا ہی میرے لئے فخر کی بات ہے کیونکہ یہ ریجسٹر پریس کلپ چوک سرشید کا اہم ادارہ ہے اور اس کا ممبر بننے کے لئے لوگ تقدو کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے اس پریس کلپ کا ممبر بنایا ہے تو صحافت کرتے ہیں اور عوام کی خدمت کرتے ہیں یہاں جو پریس کلپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کر اکٹھے سلا مشورے سے صحافت کریں اور عوام کی خدمت کریں تو یہاں الیکشن ہو رہے ہیں جمہوری عمل ہے جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ ہیں میں بھی الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں اس کے لئے میرا میں نے اپنا درخواست دی ہوئی ہے جنرل سیٹر کے لئے میں تمام دوستوں سے رکھوست کرتا ہوں کہ مجھے ووٹ دیں سپورٹ کریں انشاءاللہ میں جیسے پہلے پریس کلپ کی خدمت کرتا رہا ہوں ایندہ بھی میں پریس کلپ کی خدمت کرتا رہا ہوں اچھا آپ منتخب ہو کے کیا آپ کے مقاصد ہیں تحصیل بن چکی ہے اس کو ریسٹڈ ہونا چاہیے جگہ ملنی چاہیے یہ بھی ہے کوئی کام کر رہے ہیں اس کے لئے ہم تو پہلے سے ورک کر رہے ہیں ہمارا پریس کلپ جو ہے ماشاءاللہ ریسٹر ہو چکا ہے اور اب ریاگی بیلڈنگ کی بات تو ہمارے جو ہیں سرپرستیالہ حاجی عبدالستار چودری اور جو سابق ہمارے صدر تھے ڈاکٹر میر موسن اس کے ساتھ ہم مل کے اس کے لئے بڑی زبردست قسم کی جدوجہت کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی کرتے رہیں گے اور اب جو تحصیل بن گی ہے اس کے لئے ہمارے لئے ہم ریزارف کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پریس کلپ کی بیلڈنگ دی جائے جگہ دی جائے تاکہ ہم وہاں عوام کی خدمت کر سکیں یہاں پریس کانفرنس ہوتی ہیں افیسرز نے آنا ہوتا ہے سیاستدانوں نے آنا ہوتا ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں آپ کے فخر پاکستان کے توسط سے کہ ہمارے پریس کلپ کو جگہ دی جائے اچھا یہ بتائیں خلیل صاحب کہ شارٹ آپ نے بتانا ہے کہ جو ہے دوہزار بائیس میں آپ نے رپورٹنگ کی ہے ایکس پریس کی آپ نے مندے ہیں تو اس دوران آپ کے کوئی خوشی کے لمحات یا کوئی جو ہے صحافت میں جو ہوتا ہے کہ جوٹھی جو درخواستیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں یہ بھی تو کام چلتا ہے یہ ساتھ ساتھ ہے خوشی کے لمحات تو یہ اس طرح کے لمحات دونوں فخر پاکستان سے شیئر کریں دیکھیں خوشی تو خوشی تو ہوتی ہے خوشی تو کوئی بھی صحافی اس کو یہ خوشی ہوتی ہے اس کی ٹی وی پہ خبر چل گئی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اس کی اخبار میں خبر لگی تو اس کو خوشی ہوتی ہے لیکن کسی مظلوم کے کام آ جانا کسی مظلوم کی دادرسی ہو جانا یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے پیسہ ملنا کوئی بات نہیں ہوتی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی مظلوم کسی جس کی کوئی نہیں سن رہا اس کی آپ بات سن لیں اللہ تعالی آپ پر راضی ہو جائے گا جب اللہ تعالی راضی ہو جائے تو خوشی آپ کا مقدر بن جائیں گی لیکن اگر آپ اپنی ذاتیت کے لئے صحافت کریں گے تو پھر وہ کوئی خوشی نہیں ہے یہ بالکل سینئر صحافی خلیل احمد خلیل صاحب انہوں نے بہت پیاری بات کی ہے کہ کسی مظلوم کا ساتھ دینا اس کی جو ہے آواز اٹھانا جب اس کو انصاب ملتا ہے تو یہ صحافی کے لئے جو ہے کسی عزاز سے جو ہے کم نہیں ہے تو یہ بہت ان کا جو الفاظ ہے مجھے بہت ہی اچھے لگے ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے رپورٹنگ میں مزید ترقیان تا فرمائے صبر و استقامت تا فرمائے اور اسی طرح یہ تحصیل چاک سرور شہید کی جو عوام ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں جی بالکل پریس کلاب چاک سرور شہید کے جو دوہزار تیس کے جو ہے الیکشن جو ہے انقاد ہو چکا ہے اس وقت جو ہے صدر جو ہے دوہزار تیس کے لئے پریس کلاب کے ڈاکٹر امین محسن صاحب وہ صدر منتخب ہو چکے ہیں اس کی جو ہے اس الیکشن میں جو مہمانے خصوصی تھے جناب امار یاسر صاحب سیٹی تھانا سرور شہید ایس ایچو صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم سر کیا سر جی آپ اس الیکشن میں ہیں پریس کلاب ریسٹر چوک سرور شہید میں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی میں شکر گزار ہوں پریس کلاب سرور شہید کا انہوں نے آج اپنے اہم دن کے اوپر مجھے مدعو کیا میں حاضر ہوا ہوں نئے عہدداران جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پرانے عہدداران کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے بہت اچھا کام کیا نئے عہدداران سے بھی میری یہی امید ہے کہ اپنی سابقہ روایات کو جاری رکھیں گے عمل پیرا ہوں گے اور معاشرے میں خرابیوں کی نشاندہی مصبت طریقے سے کریں گے جی سر یہ بتائیے گا کہ دوہزار بائیس میں جو ہے پریس کلاب چوک سرور شہید کے جو صحافی ہیں ان کی آپ نے کار کر دی ان کی جو رپورٹنگ ہے آپ نے کیسی بھائی جی بہت اچھی اور مصبت رپورٹنگ جو تمام سماجی مسائل ہیں ان کی بڑی اچھے طریقے سے نشاندہی کرتے ہیں پریس کلاب سرور شہید والے اور مصبت صحافت کرتے ہیں بہت اچھا پایا تمام دوستوں کو جی بلکل مصبت صحافت کرتے ہیں یہ کہنا ہے امار یاسر صاحب جو کہ سیٹی تھانہ سروشید کے ایسے چو ہیں اور اس وقت جو منتخب ہیں صدر ڈاکٹر امیر محسن صاحب ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ اس حوال اسی کیا کہتے ہیں سر مبارک ہو فخر پاکستان کی طرف سے آپ کو صدر منتخب ہو چکے ہیں کیا کہتے ہیں سوال صاحب جی فخر صاحب بہت شکریہ آپ فخر پاکستان لے کر ہمارے پریس کلاب میں موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ اور یہ یہ ہے کہ دوہزار تیس کے لیے مجھے دوستوں نے ایک بار پھر جو ہے صدر منتخب کیا ہے میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالی مصبت صحافت ہمارا سلوگن ہے اور انشاءاللہ تعالی معاشرے کی برائیوں کو جو ہے ورکس پلائیڈ بھی کریں گے اور بڑے بھر پورا انداز سے کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آئیں گے اور کسی کو بلا وجہ جو ہے وہ ڈی گریڈ بھی نہیں کریں گے اور کسی کی پگڑی بھی نہیں اچھا لیں گے انشاءاللہ جی بلکل جو ہے صدر پریس کلاب ہے ان کا کہنا ہے ان کا ایک جو ہے ماتو ہے کہ مصبت صحافت جو ہے ہمارا مشن ہے اس کو جاری